اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف ویچویل یونیورسٹی آف پاکستان موسٹلی نیو سٹوڈنٹ کا کوئیسن کیا سر ہم میٹ کے اگزیم نہ دیں ہم فائنل میں پریپیر ہو سکتے ہیں فائنل میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں تو سٹوڈنٹس آپ فائنل کے اگزیم دے سکتے ہیں لیکن میں تمام سٹوڈنٹس سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے میٹ کے اگزیم دیں اگر آپ میٹ کے اگزیم دیتے ہیں تو آپ کے لیے فائنل ٹرم اگزیم پاس کرنا ایزیلی ہو جائے گا آپ کا جو پرسن تھی جائے وہ اچھا بن جائے گا آپ ایزیلی اپنے سبجیکٹ کو پاس کر لیں گے تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میٹ کا اگزیم لازمی دیں جن سٹوڈنٹس نے یہ سوچ رکھا ہے یہ وہ کسی پرابلم کی وجہ سے میٹ کا اگزیم نہیں دینا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی پرابلم کو فیس کرنے ہیں لیکن جو سٹوڈنٹ جان بوجھ کر میٹ کا اگزیم نہیں دے رہے ان کے لیے پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا لازمی ہو جائے گا ان کے لیے پرابلم جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا وہ اپنے سبجیکٹ کو ایزیلی پاس نہیں کر سکیں گے تو سٹوڈنٹس آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے اپنا میٹ کا اگزیم لازمی دیں اس کے لیے ٹائم نکالیں جتنی جلد ہو سکے اس کے لیے ٹائم نکالیں اپنا سبجیکٹ کو ٹائم دیں میں جانتا ہوں تمام سٹوڈنٹس آپ جاپ ہولڈرز ہیں لیکن آپ کو اپنے سبجیکٹ کو ٹائم دینا ہوگا اگر آپ اپنے سبجیکٹ کو ٹائم دیں گے تب ہی تو آپ ایزیلی اپنے اگزیم کو پاس کر سکیں گے تو سٹوڈنٹس آپ نے اپنے سبجیکٹ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہے تاکہ آپ میڈ میں بھی اچھے مارکس حاصل کر سکیں جو موسٹلی نیو سٹوڈنٹ ہے جن کا یہ قویسٹن تھا کہ اگر ہم کسی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہم شہر سے باہر ہیں یا کوئی بھی ہمیں پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم میڈ کا اگزیم نہیں دینا چاہتے تو کیا ہم فائنل میں بیٹھ جائیں گے تو سٹوڈنٹس آپ فائنل میں بیٹھ جائیں گے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوں گی لیکن سٹوڈنٹس میں آپ کو پھر سے یہی کہوں گا آپ اپنے میڈ کا اگزیم لازمی دیں اگر آپ میڈ کا اگزیم دیں گے اس میں ٹوانٹی پلاس مارکس لے لیں تو آپ فائنل میں ایزیلی پاس ہو جائیں گے تو سٹوڈنٹس آپ نے میڈ کا لازمی اگزیم دینا ہے آپ کسی بھی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں اس کے لیے ٹائم لازمی نکالنا ہے اپنے اگزیم کے لیے ٹائم آپ نے لازمی نکالنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور اپٹوڈیٹ دیتا جاؤں آپ کو ریپلائی کریں گے ہماری ٹیم ٹوانٹی پور ہارٹس آپ کے لیے کام کر رہی ہے اور جل سے جل آپ کو ریپلائی کریں گے اور آپ کے ساتھ ویرچول یونیورسٹی کی تمام اپٹوڈیٹس بھی شیئر کیا جائیں گے آپ کے اسائنمنٹ ہو کوئی جیٹی بیس کوئی بھی چیز ہے آپ کے جو ویرچول یونیورسٹی آف پاکستان اینڈی ٹویسٹن آف ویرچول یونیورسٹی آف پاکستان آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا آپ کو جسٹ ہماری مسکراہت کے لیے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور پاو نوٹیفکیشن آن کر لیجئے اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا جلد ایک نئی اپٹوڈیٹ اور ایک نئی ویرچول یونیورسٹی کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ